بسم اللہ الرحمن الرحیم نت نئی باتیں گڑتا ہے یعنی سیمی سانسن تو وہ بھی اس موجودہ بائبل کو مانتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ بائبل کا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ محرف ہے اس کے اندر تحریف ہوئی ہے یہ اس اصل حالت کے اندر اب موجود نہیں ہے اسی سلسلے کے اندر یہ دوسری ویڈیو لیکن میں آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں اور اس دوسری ویڈیو کے اندر ایک دوسرا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں آئیے حوالہ نوٹ کیجئے بائبل کی کتاب سموئل سانی کے باب چوبیس اور آیت نمبر تیرہ کے اندر لکھا ہے لفظ سات سال اور اسی آیت کو ایک اور جگہ بائبل کے اندر کوٹ کیا گیا ہے اور وہ ہے جناب تواریخ اول کے باب نمبر اکیس آیت نمبر بارہ اس کے اندر لفظ لکھا ہے تین سال آیت ایک ہے لیکن اس کو دو جگہ کے اوپر کوٹ کیا گیا ہے ایک میں لکھا ہے سات سال اور ایک میں لکھا ہے تین سال سیمی سامسن سمیت جتنے بھی پاسٹرز عیسائی ہیں اور وہ تمام عیسائی لوگ یا یہودی لوگ جو کہ اسلام کے اوپر نکت نئے الزامات آئیت کرتے ہیں اور قرآن کی تحریف کی باتیں کرتے ہیں ان سے ہمارا ایک یہ مصومہ نہ سوال ہے اس کا جواب دیجئے اور یہ بھی یاد رہے کہ اس سے قبل ایک ویڈیو ہماری پہلے بھی آ چکی ہے تحریفات بائبل کے سلسلے کے اندر اور یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی تحریف ہم پیش کریں گے دیکھتے ہیں کہ کون سا پادری یا سیمی سامسن اس کا جواب دیتا ہے کہ نہیں رب رکھا بہش ہوئی